ملنپور سٹیڈیم ملنپور سٹیڈیم ملنپور سٹیڈیم دلشیر جی ہم نے کافی اپیسوڈ بھی کیا یہاں پہ ہے نا جب یہ سٹیڈیم بن رہا تھا فائنل تیاری تھی شیپ دے رہے تھے ہم بار بار کرتے ہیں ایپل ہوگا آپ اڈک تھے کیوں میں یہ ہی ہوگا ہم نے ہمارا تو یہ پریاستاری ہم نے تو کوشش کر رہی تھی کہ ایک ایک آدھا میچ پہلے بھی ہم یہاں کرواتے بٹ ویدر کی وجہ سے بارشوں کی وجہ سے کافی کام ڈیلے ہوا بٹ اب سٹیڈیم تو پوری طرح سے تیار ہے اور باہر کا انفرسٹیکچر جو سٹیڈیم کو لیڈ کر رہا ہے وہ بھی تیزی سے ختم ہو رہا ہے بٹ ایپل کے ٹائم تک ہم سب تیار ہوں گے پہلا میچ یہاں تیز کو ہے تیز مارچ کو ہوسٹ جو ہے کنگز پنجاب اور دیلی ہاں جی پنجاب کنگز کی ٹیم یہاں پہ آلڑی آ چکی ہے جی وہ اپنے طریقے سے جیسے سٹیڈیم انہوں نے تیار کرنا ہوتا وہ کر رہے ہیں اور ان کے لیے بھی خوشی کی بات ہے کہ نئے سٹیڈیم میں میچ کروائیں گے اپنے اور بیٹر فسیلٹیز کے لیے یوز کریں گے زیادہ باکسز ہیں تو ان کے لیے بھی بہت اچھی بات ہے جی اچھا ایک چیز ہو رہا ہے دلشہر جی جب میں آیا پہلے تین بار آ چکا ہوں چار بار اور اس بار آنے میں مجھے لگا کہ اس ایریے کے ساتھ کرکٹ سٹیڈیم کے ساتھ ساتھ اس ایریے کا محل بھی بدل گیا ہے نا نئی سڑکے مضب 3-4 لینز یہ وہ کہتے ہیں کہ جب ایک کیوئی چیز بنتی ہے ساتھ میں اپنے ڈبلیمنٹ لے کے آتی ہے جی obviously جب یہاں پہ چالیس ہزار لوگ پچاس ہزار لوگ آئیں گے ٹائم پہ میچ کے لیے جو سپیکٹیٹرز ہیں ان کے علاوہ ایک میچ کے پیچھے چار سے پانچ ہزار لوگ کام کرتے ہیں تو اتنی لوگ آئیں گے ڈبلیمنٹ ہوگی تو آس پاس کی ایریز تو بیٹر ہوں گی اور وہ سرکار کی بھی ویجن ہے کہ وہ کری رہے ہیں جی کام اور انفرسٹرکچر آس پاس ڈبلیپ ہوئی رہا ہے اچھا میچ کی تیاریاں 23 مارچ ہے نا PCA کے لیے کہ ہم لوگ ہمیشہ پوچھتے تھے کہ جی آئی پیل آئی پیل اور ہمیشہ ذکر تھا اب فائنلی چلیے وہ تو بات ہو چکی ہے کہ 23 مارچ کو یہاں پر آئی پیل کا آگاز ہوگا آپ کے لیے ایک نئے اتحاس کتنا آپ کی ٹیم کے لیے PCA کے لیے آفیس بیررز کے لیے ہر ایک انسان کے لیے جو اس ٹیڈیم سے جڑا ہے جی پہلے تو ہم شروع کرتے ہیں PCA سٹاف نے اتنی محنت کری ہے پچھلے چھ مہینے میں خاص کر کے جو PCA کی پروجیکٹ ٹیم ہے جو صرف اس وینیو اور اس ٹیڈیم کو کمپلیٹ کرنے میں لگی ہے انہوں نے بہت زیادہ محنت کری ہے اور اس چیز کا کریڈٹ ان لوگوں کو سب سے زیادہ جاتا ہے اس کے بعد PCA کا جو سٹاف جو اتنے سالوں سے PCA محالی میں بھی بیٹھا ہے اور جو ہمارا اگزیکٹیف سٹاف بھی انہوں نے بہت محنت کری ہے کچھ کنسلٹنٹس بھی رہے ہیں ہمارے ساتھ جنہوں نے بہت محنت کری ہے تو کافی ایک کلیکٹیو ایفٹ ہے اور یہ ہمارے لئے تو اتنی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ٹینیور میں اس ٹیڈیم اناگریٹ ہوگا اور کافی آپ کو پتا ڈیلیز رہے ہیں اس میں مجھے پروجیکٹ ہاں فائنلی کمپلیٹ ہو چکا ہے اور جہاں پہ PCA کی اتنی انویسمنٹ ہوئی ہوئی تھی اب اس انویسمنٹ پہ ریٹرن ملے گی اچھا تو میچ کی تیاروں کے بارے میں دلشیر جی بتائیے کہ 23 کو چلیے کیونکہ IPL کا ہے آپ ایک ہوسٹ ایسوسیشن ہوتی ہے بٹ PCA کے لئے کیا کوئی سیرمینی کریں گے کیونکہ آپ ایک اتنا بڑا ڈریم تھا ہم 2011 سے سنتے آرہے تھے نہیں اپننگ سیرمینی تو کریں گے جی وہ بھی پلاننگ میں ہے تو اس کی ڈیٹیلز ہم جلدی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ملکب کچھ بڑے ستارے نظر آئیں گے یہاں پہ PCA کے اور باقی IPL ٹیم کے ہی اتنے ستارے ہیں جی باقی ابھی آپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورا آلماسٹ کمپلیٹ تو ہی ہے جیسے پہلے بھی کہا تھا جو تھوڑے تھوڑے فائنل ٹچ ہیں وہ رہ گئے ہیں فائنل ٹچ ہیں دو رہے ہیں زیادہ تر میچ کی تیاری جو ہوتی ہے جو PCA محالی میں بھی ہوتی تھی اب وہ ہو رہی ہیں جس میں گراؤنڈ کی فائنل مینٹیننس ہو رہی ہے سٹیڈیم کی کلیننگ ہو رہی ہے روٹس بننا ہے کیونکہ یہ پہلا میچ ہے یہاں پہ تو کافی سٹینڈنگ سٹینڈر آپریٹنگ پروسیجرز یہاں پہ ابھی نہیں ہے تو ہم کراؤڈ مینجمنٹ روٹ کونسا لینا ہے براڈکاسٹرز کے لیے وینیو سب سے زیادہ یہاں پہ تو تیسزار پینترززار لوگ ہوں گئی بہت سب سے زیادہ تو جنیا میں یہ میچ چلے گا تو اس کی تیاری ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے کیمرا سٹینڈ آتے ہیں جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ہر میچ کے پیچھے کتنی محنت جاتی ہے وہ کئی باری پتا نہیں چلتا اور یہاں پہ اب اس سے زیادہ مینط ہو رہی ہے کیونکہ یہ پہلی بار ہی ہاں پہ ہم نے دیکھے بار بار بتایا ہے کہ اس سٹیڈیم میں 33,000 اگر افیشل کپسٹی لگ بھگت نہیں فائنل سیٹ کانٹنگ چل رہی ہے اس میں کچھ ایڈشن سبٹریکشن پر میچ ہوتی رہتی ہے سائٹ سین کے اوپر ڈیوپر کرتا ہے دلشہر جی ابھی عادت آپ کی بن گئے یہ ادھر آنے کہ آپ کی ٹیم کی کیا سیدھا محالی کئی بار گاڑی ادھر گھوم جاتی ہے نہیں نہیں اب تو ہم یہی آ رہے ہیں جی روز اور اب ٹی سمارٹ بھی اور اس کے بعد بھی ہم آتے رہیں گے وہ محالی سٹیڈیم ہمارے دل کے بہت نزدیک ہے وہاں پہ بھی جاتے رہیں گے بٹ میچ تک ہم یہاں روز آنے گے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جہاں سے ایک جھکاب ہوتا ہے کیونکہ دلشہر خود کرکیٹر رہے ہیں آپ نے محالی سٹیڈیم سے یادی بھی کافی جوڑی ہیں اور آپ کے ٹینیور میں ہوا ان کی ٹینیور میں ہوا اب بات کرتے ہیں پیچز کی میں آپ کو وہ گراؤن پیچ دکھاؤں گا جہاں 22 گچ پہ پوری فوکس رہتا ہے دلشہر جی آپ نے کہا تھا ریڈ اور بلیک سوال کی آپ کے یہاں پہ پیچز ہوں گے کتنی پیچز ابھی آپ کی یہاں سینٹر پہ یہاں پہ سات فکٹے ہیں جو ریڈ سوال کی وکیٹس ہیں وہ باہر ہمارے پریکٹس ایریا میں اور گراونڈ بی میں تو یہاں پہ سیون وکیٹس ہیں جو سینٹر سکوئر ہے جو تین وکیٹس کا زیادہ تر ہمارے میچز آئی پیل میں لگ بگ ادھر ہوں گے یہ تین وکیٹس تو میں ایک بار دکھا دیتا ہوں تھوڑا سا دور سے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا پٹی تین والی اسی پہ آئی پیل کے میچز ہوں گے یہاں پہ یہ وہ پٹی ہے یہ وہ وکیٹ ہے جہاں پر آئی پیل دوہجار چوبیس کا آگاز ہوگا ایک اتحاس بنے گا پی سی کے لحاظ سے بھی یہ تین یہ تین جی ہاں میں انہیں کی بات کروں ایک دو تین یہ تین آپ جو پٹیاں دیکھ رہے ہیں تین وکیٹس حالانکہ آپ یہ سات وکیٹ ہیں سینٹر میں اور اس کے بعد جو ریڈ سوال بلیک سوال ہے کیونکہ نیٹ ایریا بھی یہاں پہ الگ بن رہا ہے باہر ہے اس پر گیارہ بکٹے ہیں وہ باہر بن رہا ہے اور ایک گراؤنڈ بھی ہے اس میں سات وکٹے ہیں تو ٹوٹل ٹوٹل سات سات چودہ اور گیارہ پچیس وکٹے ہیں پچیس وکٹے ہیں پچیس وکٹ پچیس وکٹ آپ نے تو ہر چیز میں مطلب محالی کو کھینے بیٹ تو کیا ہے نہیں اتنی اچھی فسیلیٹی بن رہی ہے تو ہر ٹائپ کی فسیلیٹی ہونے چیز ہمارے پنجاب کے پلئیر جب سادن این ویسٹرن پارٹس آف ہنڈیا میں جاتے ہیں تو ریڈ سوائل پر ہوتے ہیں وہاں پر میچے اچھا دلشیلیٹی ایک چیز اور ہے کہ آئی پیل میچ ہے پہلا جب کوئی پہلا میچ پلئیر کھیلتا ہے تب بھی نروس ہوتی ہے وہ چیز ہے کراؤڈ مینیجمنٹ ہے سارا کچھ مینیج کرنا اس چیز کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور کن کن کا آپ کہتا ہے کہ کراؤڈ مینیجمنٹ بہت ایمبورڈن پارٹ نروسنس تو جائے دے جی بٹ ہماری ٹیم بہت کمپیٹنٹ ہے یہاں پہ ضرور پہلا میچ ہوگا بٹ ہم نے بہت میچز کروائے ہیں اپنے ٹینئروں بھی اور میرے سے پہلے اتنے لوگ ہیں جو پیسے کے پرمننٹ سٹاف ہیں انہوں نے بھی بہت میچز کروائے ہیں تو ہم ہمیں پورا کانفیڈنسے جی کہ بہت رزاونڈنگ سکسس ہوگا کوئی ایسا سندیش درشکوں کو دینا چاہیں گے کہ جب آپ ملنپور میں آئیں تو کیونکہ تھوڑا سا لگتا ہے کہ کراوڈ کو کس گیٹ سے انٹری ان کی ٹکٹ پر لکھا ہی ہوتا ہے جیسے میں نے کہا کراوڈ مینجمنٹ ایک بہت ایمپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے جی بٹ اس میں صرف پی سی ای کا رول نہیں ہوتا اس میں پولیس کا رول ہوتا ہے اس میں لوکل گورنمنٹ کا رول ہوتا ہے تو ہماری ان کے ساتھ بات ہی چل رہی ہے ایک ڈیٹیل پلان کہ کون سے گیٹ کے لئے کہاں سے آنا چاہیے کس شہر اگر چندگڑ سے آ رہے ہیں تو یہاں سے آنا چاہیے کورالی سے آ رہے ہیں یہاں سے آنا چاہیے وہ ایک ڈیٹیل پلان بن رہا اس کو ہم بڑی وائیڈلی پبلسائز بھی کریں گے اور ایک ہفتے کے اندر اندر ہم وہ جانکاریاں باہر نکالنے شروع کر دیں گے اس میں پنجاب کنگز کا بھی رول رہے گا کیونکہ یہ سٹیڈیوم میچ وہ کر رہیں گے اور کیونکہ ٹیم کا جو آئے گا روٹ وہ تو الگ سے پلان ہو گئی جی 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 وہ تو سیکیورٹی پلٹ اور آپ آپ نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ یہ دیکھیں سامنے ایک روال کہوں گا میں اپنے ویڈیو جانلیس سے یہ جو تیار ہو رہے ہیں یہ ایک جی ایک بہت بڑا سکرین ہے ایسے دو آ رہے ہیں یہ آج رات تک سکرین پہنچ جائے گا کل پوری طرح پلیس ہو جائے گا یوجلی ہم پی سی اے محالی میں سکرین ہائر کرتے تھے یہاں ہم نے پرمننٹ اپنا سکرین گیا ہے ایک اس طرف ہے اور ایک رائٹ سائٹ پہ سکور بورڈ کے ساتھ ہے جو چھوٹا سکرین ہے چھوٹا سکرین ہے تو یہ ایمپورڈنٹ ہے کہ دو سکرین لگ رہے ہیں یہاں پر ایک بڑی سکرین آپ وہ دیکھیں وہ جو بھی کام چل رہا ہے آج ختم ہو جائے گا یہ سکرین اور ایک سکور بورڈ کے ساتھ جو چھوٹی سکرین ہوگی وہاں پر تو پہلے جو پیسکیوں کی بدلاو کافی ہیں سٹیڈیم میں یا میں بار بار آپ کو میں نے ہر اپنے اپیسوڈ میں بتایا کہ کافی چینج ہے ڈیزائن نے لگ ہے موٹیرہ کا ڈیزائن کوپی کیا ہے اور جب جیشاں یہاں پہ آئے تھے آپ ساتھ میں تھے کیا ایک ان کا ریکشن تھا جب نیا سٹیڈیم شہر سے بہار ہی تن دیکھیں جی وہ کافی خوش تھے جی یہ سٹیڈیم دیکھے انہوں نے دیکھا کہ یہاں محنت ہوئی ہے اور پنجاب رانجی ٹیم تو یہاں پہ تین سال سے کھیل رہی ہے جب بھی کوئی وزٹنگ ٹیم آتی تھی تو یہ گراؤنڈ تیار تھا صرف آس پاس کا انفرسٹرکچر تیار نہیں تھا جو پچھلی باری آئے تھے اور اب آئے تھے تو انہوں نے فرق دیکھا اور میرے تو یہ ماننا ہے میرا کہ ان کی وزٹ کے بعد ہمارا یہ اپروول آئے تو اس میں ایک اس وزٹ کا رول ضرور ہا ہوگا کہ انہوں نے جب خود سے دیکھا کہ یہاں کام ہوا ہے سیٹسٹرکشن تو ملتی ہے کہ آپ کے ٹینور میں ہوا لیکن محالی سٹیڈیم کو لے کر بھی سوال ہے کہ اس سٹیڈیم کا کیا کیا صرف ڈومیسٹک ہوگا یا کوئی ایک ایک ایڈمی کا پہ ہے محالی سٹیڈیم جی ایک بہت آئیکونک سٹیڈیم ہے اور وہ ہمیشہ آئیکونک رہے گا اس سٹیڈیم کو ہم ویسٹ نہیں ہونے دیں گے جلد ہی آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے کہ ہم اس سٹیڈیم کو کیسے یوز میں رکھیں گے آگے بھی یوز کرتے رہیں گے اور اسی اس طرح پہ رکھیں گے جہاں پہ وہ آج ہے اچھا درشک دلشیر جی بہت پوچھتے دیچھے کمنٹس کر کے کہ سٹیڈیم کا نام ہم یادبندرہ سٹیڈیم کیا پی سی اے نیو سٹیڈیم ملنپور کیا ہے دیکھیں دی ہم چار پانچ سال پہلے پی سی کی جنرل بارڈی نے سٹیڈیم کا نام مہاراج یادبندرہ سنگھ سٹیڈیم نام رکھا تھا تو آج کی ڈیٹ میں وہی نام ہے بٹ زیادہ تر پوپیلرلی لوگ اسے پی سی اے نیو سٹیڈیم ملنپور کیا تھا چلیے بہت بہت شکریہ دلشیر جی all the best آپ کو 23rd match کے لیے thank you یہ میں نوٹ اس کے کر کے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تین آپ وکٹز دیکھ رہے ہیں یہاں پر 22 گج کی جو پچکی کہتے ہیں کہ کرکٹ کہاں کھلے جاتی ہے 22 گج میں اور اس کے آس پاس کا infrastructure ہے تو یہ وہ آپ کو میں ایکسلوزیو دکھا رہا ہوں اور نیوزیٹین ہمیشہ آپ کو آگے رکھا ہے ہم نے ہی سب سے پہلے بتایا تھا کہ یہی ہوگا IPL کوئی کنتو پرنتو نہیں تھا یہی وہ پچز ہیں دیان سے دیکھئے اس پچ پر 23 مارچ کو جب کنگس اور دلی کے کھلاڑی بھیڑیں گے وہ صرف IPL کے ایک میچ ہوگا لیکن پنجاب کرکٹ ایسوشن کے لحاظ سے ایک نیا ادھیائے ہوگا نئی شروعات ہوگی کہ نئے سٹیڈیم میں نئی شروعات 23 مارچ کو ہونے جاری ہے ابھی تک آپ محالی کا اس بندرہ سٹیڈیم کو دیکھتے آئے تھے لیکن اب آپ عادت ڈالیجئے ملنپور جو تیڑا گاؤں ہے نیو چنڈیگر ملنپور تیڑا وہاں پر آپ اس سٹیڈیم بن چکا ہے IPL کے میچ سے اگاج ہوگا محالی سٹیڈیم میں کیا ہوگا اس کے بارے میں بھی آپ کو ہم بتائیں گے لیکن فیلحال جو نئی دیسٹینیشن ہے پنجاب کرکٹ ایسوشن کی اس سٹیڈیم کی وہ یہ سٹیڈیم ہوگا اور 23 مارچ کو آپ ساکشی بنیں آپ اگر میچ دیکھیں بہت سے لوگ یا مجھے پتا ہے کہ یہاں پر اپنی سیلفیز فوٹوز لے کے ڈالیں گے نئی سٹیڈیم کی اور ان میں سے تب ہی کہتے ہیں کہ جب درشک جندہ ہے تو کرکٹ جندہ ہے 22 گلز کی سپیچ پر کرکٹ ہمیشہ اچھا رہنا چاہیے فیلال مجھے دیجے جازت ویڈیو جنللیس سنی سیدو کے ساتھ امیش رمانیوز ایٹین مولا پر سٹیڈیم